اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ہزارہ سکول و کالج کی اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید جماعت نہم آج ہم اردو کے مضمون میں امیر مینائی کا تعرف پڑھیں گے امیر مینائی جنہوں نے آپ کی کتاب میں نظم نات لکھی آج ہم ان کا تعرف پڑھتے ہیں امیر مینائی کون تھے کہاں پیدا ہوئے کب پیدا ہوئے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے کس چیز میں انہوں نے شہرت حاصل کی کون سی کتابیں لکھیں کہاں وفات پائی کب وفات پائی یہ سب ہم نے امیر مینائی کے تعرف میں پڑھنا ہے امیر مینائی ولادت سن اٹھارہ سو اٹھائیس وفات سن انیس سو امیر مینائی کا سال ولادت یعنی سال پیدائش کون سا ہے سن اٹھارہ سو اٹھائیس یعنی آپ سن اٹھارہ سو اٹھائیس میں پیدا ہوئے اور سال وفات کون سا ہے یعنی سن انیس سو میں آپ نے وفات پائی امیر مینائی امیر احمد مینائی کے نام سے مشہور تھے امیر تخلص تھا تخلص کسے کہتے ہیں تخلص شاعر کے کلمی نام کو کہا جاتا ہے اور شاعر عموماً اسے اپنی غزل یا نظم کے آخری شیر میں استعمال کرتا ہے امیر مینائی کا تخلص کیا تھا امیر لکھنو میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام مولوی کرم احمد تھا امیر مینائی کے والد بھی ایک بہت بڑے عالم فاضل انسان تھے حضرت مخدوم شاہ مینہ کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے مینائی کہلائے امیر مینائی اب دیکھیں نام کے ساتھ مینائی ہے مینائی آپ کو کیوں کہا جانے لگا کیونکہ آپ ایک صوفی بزرگ مینہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے اور ایک صوفی بزرگ مینہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے ہی آپ مینائی کہلاتے تھے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے پائی یعنی ان کے والد ایک بہت بڑے عالم فاضل تھے اس لئے انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی بعد میں علماء فرنگی محل سے علم کی تکمیل کی فرنگی محل کسے کہتے ہیں یہ لکنو میں ایک ادارہ ہے ایک ادارہ ہے جو کہ یورپین یعنی انگریزوں کی ملکیت میں تھا پہلے یہ کس کی انگریزوں کی ملکیت میں تھا اور اس کا جو پہلا بادشاہ تھا وہ فرانسیسی تھا یہ مغل بادشاہ اور انگزیب کے دور میں تحمیر ہوا تھا یہ فرنگی محل مغل بادشاہ اور انگزیب کے دور میں تحمیر ہوا تھا پھر بعد میں سے حکومتی تحویل کے اندر لے لیا گیا جب یہ ادارہ یہ امارت بادشاہ کے مشیر کے حوالے کی گئی تو اس کو انہوں نے کیا کیا کہ اسلامی مرکز میں تبدیل کر دیا جب یہ اسلامی مرکز میں تبدیل ہو گئی تو امیر مینائی نے یہاں سے علم کی تکمیل کی عربی اور فارسی میں پوری محارت رکھتے تھے یعنی عربی اور فارسی میں آپ کو عبور حاصل تھا ان کی طبیعت بچپن ہی سے شائری کی طرف مائل تھی یعنی بچپن ہی سے آپ کو شائری کا شوق تھا چنانچہ انہوں نے مشہور شائر مظفر علی آسیر کی شاگردی اختیار کی اور تھوڑی سی مشک یعنی تھوڑی سی پریکٹس ہے شائری میں نام پیدا کر لیا انہوں نے دو کتابیں ارشاد السلاتین اور ہدایت السلاتین لکھیں جس پر نواب واجد علی شاہ والی عوض نے انہیں انام دیا والی عوض سے انہیں انام ملا انہوں نے کون سے دو کتابیں لکھی تھیں ارشاد السلاتین اور ہدایت السلاتین ان دو کتابوں کے لکھے جانے پر جو عوض کے حکمران تھے جن کا نام نواب واجد علی شاہ تھا انہوں نے امیر مینائی کو انام سے نوازا تھا سن اٹھارہ سو انسٹھ میں سلطنت او عوض کو انگریزی حکومت میں شامل کر لیا گیا یعنی جب عوض کی سلطنت کو انگریزی حکومت میں شامل کر لیا گیا تو امیر مینائی رامپور چلے گئے وہاں ان کی خوب آو بگت ہوئی یعنی خوب خاطر مدارت ہوئی نواب قلب علی خان والی رامپور کے استاد مقرر ہوئے والی حکمران کو کہا جاتا ہے اسی زمانے میں انہوں نے نظیر اللغات اور امیر اللغات لکھنی شروع کی یعنی لغات لکھنی شروع کر دی تھی اردو لغات نظیر اللغات اور امیر اللغات کے نام سے ابھی دو ہی جلدے لکھی تھیں کہ نواب صاحب فوت ہو گئے داغ دیلوی کی دعوت پر وہ حیدراباد دکن چلے گئے کس کی دعوت پر حیدراباد دکن گئے تھے داغ دیلوی کی امیر مینائی کے دو دیوان ہیں دیوان کہتے ہیں شائرانہ کلام کی کتاب کو تو امیر مینائی کی شائرانہ دو کتابیں ہیں سنم خانہیں عشق اور مراتل غیب نات گوئی میں انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی امیر مینائی کو نات گوئی میں بہت مشہور تھے بہت شہرت حاصل ہوئی تھی نورِ تجلی عبرِ کرم شامِ عبد صبحِ عزل کے انوانات سے مسنویہ بھی لکھی مسنوی کسے کہتے ہیں مسنوی وہ طویل نظم ہے جس میں کوئی قصہ کہانی کسی جنگ کے حالات یا فلسفہ کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی گئی ہو تو ان کی مسنویاں نورِ تجلی عبرِ کرم شامِ عبد اور صبحِ عزل تھی وہ بہت قادرِ کلام شاعر تھے جب تک لکھنو میں رہے لکھنوی انداز میں لکھتے رہے داکھ کی صحبت یعنی محفل میں رہ کر ان کی زبان نکھر گئی اردو میں نات گوئی کو امیر نے شائرانہ محاسن سے روشناس کرایا محاسن حسن کی جمعہ اور شائرانہ محاسن یعنی شائرانہ خوبیوں سے نات گوئی کو امیر نے روشناس کروایا تھا سلاست اور روانی ان کے کلام میں نمائع ہے اگرچہ وہ لکھنوی دبستان سے تعلق رکھتے ہیں مگر ان کا کلام دردورہ سر سے خالی نہیں ہے رعایت لفظی کا استعمال ان کے کلام میں خوب رنگ دکھاتا ہے ان کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی یعنی اللہ کی طرف مائل تھی ایک صوفی تھے صوفیوں کا عقیدہ رکھنے والے تھے اللہ کی طرف مائل تھے تصوف کے مضمین بھی ان کے کلام میں مل جاتے ہیں نزاکت تخیل اور خارجی مضمین کے باوجود ان کا کلام سوچ سے خالی نہیں ہے یعنی جو کچھ وہ سوچتے ہیں جو کچھ ظاہری طور پر وہ لکھتے ہیں سب کچھ درد سے خالی نہیں ہے ان کا کلام درد بھرائے امیر مینائی نے سن انیس سو میں ہیدر آباد دکھن میں وفات پائی یعنی سن انیس سو میں کب وفات پائی سن انیس سو میں کہاں پائی دکھن میں ان کی وفات پر داغ دیلوی نے کہا یہ دعا بھی داگ کی تاریخ میں کسر آلی پائے جنت میں امیر داگ دیلوی امیر مینائی کے لئے دعا کر رہے ہیں شیر میں اور کہتے ہیں کہ دعا داگ کی داگ دیلوی کی یہ دعا ہے کہ امیر مینائی کے اللہ تعالی جنت الفردوس میں مقام اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں مقام حطا فرمائے اللہ تعالی ان کی آخری منزلیں آسان کرے اللہ تعالی ان کے جنت میں اہلہ مرتبے پر انہیں فائز کرے ان کے بلان مقام لکھے یہ سٹوڈینٹس آج آپ نے امیر مینائی کا تعرف پڑا امید ہے آپ کو امیر مینائی کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا بہت کچھ آپ نے جانا تو آپ نے دو سے تین مرتبہ لیکچر کو غور سے سننا ہے اور اچھی طرح ذہن نرشین کرنا ہے امید ہے آپ لیکچر سنیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ